اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے کم سے کم ویڈیو کو لائک ضرور کریں اس ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھیں کیونکہ ہم ضروری معلومات انسٹرکشن دیتے ہیں جو آپ سے میس نہ ہو جائے ناظرین آج ہم آپ کی خیبت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام کا خاص وظیفہ لے کر آیا ہے جو رات کے وقت آپ کو پڑھنا ہے اس اسم آزم کی برکت سے آپ کے گھر میں بے شمار رزق آنا شروع ہو جائے گا اور آپ کے گھر میں پیسے کی تنگی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ مجھے بہت سے لوگوں نے کمنٹس میں کہا ووٹس ایپ میسیج کر کے کہا کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائے جس سے رزق میں برکت آئے اور پیسوں کی تنگی ختم ہو جائے اور کرز بھی آدھا ہو جائے دوستو اسی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے آج ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مبارک نام کا وظیفہ آپ کی خیدمت میں پیش کر رہے ہیں جسے آپ کو رات کے وقت پڑھنا ہے وظیفہ کرنے کی طریقے کو آپ سمجھ لے پہلے آپ وضو کر لے پھر عمل شروع کریں ایک مرتبہ دروش شریف پڑھے جو بھی دروش شریف آپ کو آتی ہو پھر نبے مرتبہ یا مالکو پڑھے دوبارہ سن لے یا مالکو پھر دوبارہ ایک مرتبہ دروش شریف پڑھے اور ہاتھ اٹھا کر کھلو سی نیت کے ساتھ اپنے کاربار کے لیے اپنے گھر کی خیر و برکت کے لیے رو رو کر دل سے دعا مانگے جس طرح ایک بچہ اپنی ماں سے زد کرتا ہے اور ماں اس بچے پہ ترس کھا کر اس کی زد پوری کری دیتی ہے اسی طرح اللہ سبحانہ تعالی سے اپنے دعا قبول کروائیے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالی اپنے بندوں سے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے اس عمل کی کوئی تعداد نہیں ہے اس عمل کو آپ کتنے بھی دن کر سکتے ہیں اس عمل کا کوئی نقصان نہیں ہے میری آپ سے گزارش ہے اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے کیونکہ یہ عمل آپ کی رزق میں اور دولت میں اضافہ کرے گا آفیت کے ساتھ انشاءاللہ اس عمل کو کوئی بھی کر سکتا ہے اس عمل کو کرنے کی ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں ویڈیو کو لائک ضرور کریں کمنٹ باکس میں میسج کر دیں تاکہ ہم عمل میں آپ کی کامیابی کے لئے دعا کریں اس ویڈیو کو اپنی قریبی لوگوں میں شیئر ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل شاویز نیٹ وک کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم آپ کی خدمت میں ایسے ہی پاورفول ویڈیو پیش کرتے رہتے ہیں میرا نام ہے شاویز خان ملتے ہیں پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ